بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضر یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس صورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا یہ احسان القصص ہے یعنی بہترین قصہ ہے اس قصے کے حوالے سے معلومات جاننا ہر مسلمان کے لئے انتہائی ضروری ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا چار سو سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامی واقعات سیونٹی ٹو سبسکرائب کریں اور جہاں آپ کو بلحسوس اسلامی ہسٹری اور بلعموم دنیا بار کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بائی بن یامین کی رہائی کی درہاز کی تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا پیغام پہنچایا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا حد پڑا تو زارک تار رونے لگے جس کے بعد انہوں نے اپنے بائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جنہیں وہ بچپن میں کوئے میں پھینک آئے تھے یہ سن کر ان کے بائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتہ لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرہ انور پر اس کو ڈال دو تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جانا یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بائی جس کا نام یہودہ تھا کہنے لگا یہ کرتہ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری سے خون سے رنگہ کرتہ ہی بابا کے پاس لے کر گیا تھا جس سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہوئی تھی آج جب یہ میں کرتہ لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے یہودہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کر خوشی خوشی مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندانوں کو لانے کے لیے دو سو سواریاں بھی بھیجیں یہودہ جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتہ لے کر مصر سے کران کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنان میں حضرت یقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا سیدنا یقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے تو یقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں بلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو تو جب برادرانے یوسف ان کا کرتہ لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی جس پر یقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر یقوب علیہ السلام نے تحجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادرانے یوسف کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشحبر سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاوں سے معاف فرما دیا گیا ہے پھر حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں حضرت یقوب علیہ السلام کے خاندان کے بہتر یا تہتر آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے جب حضرت یقوب علیہ السلام کا کافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم و شان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لئے آئے اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام باعدب کھڑی تھی حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودہ سے پوچھا کہ یہ فرون مصر کا لشکر تو نہیں تو یہودہ نے کہا نہیں اببہ حضور یہ آپ کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لئے آ رہا ہے ناظرین سیدنا یقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے آپ نے سیدنا یقوب علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی ذرہ سر اٹھا کر دیکھئے اسمان کے فرشتے بھی آپ کی ہشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے تھے اس کے بعد سیدنا یقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو عابدیدہ کر دیا دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یقوب علیہ السلام کو سہارہ دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے گیارہ بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی اس کے بعد عداب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تازیمی تھا جو اس وقت جائز تھا سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا اباجان یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا ہے اور بے شک مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گھون سے لے کر آیا ہوں اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم و حکمت والا ہے یعنی میرے گیارہ بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں عباد ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و حرم گزاری سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً چوبیس سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وسیعت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پئی حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سید ناظ یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کرسکیں اس لئے آپ کے جسم اتحر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا تقریباً چار سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو سید ناظ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم اللہ پاک نے دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے ابو اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ پاک ان نانوے ناؤں میں سے ایک نام ضرور لکھئے گا موسیقا